وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَئِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَاعَدْ بَعْدَ حَرْفِ النَّفِي نَحْو مَا قَائِمٌ زَيْدٌ وَبَعْدَ حَرْفِ لِسْتِفْحَامِ نَحْو أَقَائِمٌ زَيْدٌ بِشَرْطِئًا تَرْفَعَ تِلْكَ الصِّفَةُ سْمَنْ ظَاهِرًا نَحْو مَا قَائِمٌ الزَّيْدَانِ وَأَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ بِخِلَافِ مَا قَائِمَانِ الزَّيْدَانِ مبتدہ اور خبر کی بحث چل رہی ہے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مبتدہ جو ہوتا ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مسند بھی ہی ہوتی ہے اور آسان لفظوں میں میں نے بتلایا تھا کہ مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو بات کی جائے وہ خبر ہے آج آپ کو یہ مبتدہ کی ایک اور قسم بتلائیں گے جس میں مبتدہ مسند علیہ نہیں ہوگا بلکہ وہ مسند ہوگا کیا ہوگا مسند بھی ہی ہوگا وہ مبتدہ ہوگا بھئی اور آسان لفظوں میں میں نے بتلایا تھا مبتدہ وہ ہے جس کی بات کی جائے اور جو بات کی جائے وہ خبر ہے لیکن یہاں پر اس قسم کے اندر وہ جو بات کی جائے گی وہ کیا ہوگی مبتدہ ہوگی یعنی وہ مسند بھی ہی جو ہے وہ کیا ہوگا مبتدہ ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَعْلَمْ اَرْتُ جَانْ لَيْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَئِ کہ نحویوں کے نزدیک ایک اور قسم ہے مبتدہ کی لَيْسَ مُسْنَدًا اِلَيْهِ جو کہ مُسْنَدِ لَيْهِ نہیں ہوتا نحویوں کے نزدیک بھئی ایک اور قسم ہے مبتدہ کی جو کہ مُسْنَدِ لَيْهِ نہیں ہوتا وہ کیا ہے بھئی کہتے ہیں وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ نَفْي دیکھئے صِفَةٌ آیا نَكِرَة صِفَةٌ کیا ہے نَكِرَة اور اس کے بعد وقاعت فیل آیا اور میں نے بتایا تھا نَكِرَة کے بعد فیل آئے تو عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے نَكِرَة کے اندر ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں تو کہتے ہیں وَهُوَ صِفَةٌ وَو مُبْتَدَا جو ہے ایسی صفت ہے وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ نَفْي جو کس کے بعد واقع ہو حرف نفی کے بعد یعنی اس سے پہلے حرف نفی آئے نَحُو مِثَال کے طور پر مَا قَائِمٌ زَيْدٌ تو دیکھو اس مثال میں قَائِمٌ یہ ہے مُبْتَدَا بھئی یہ کیا ہے مُبْتَدَا اور یہ صفت کا سیغہ ہے کونسا سیغہ ہے صفت کا سیغہ ہے اس میں فاعل ہے بھئی اور کس کے بعد آ رہا ہے مَا حرف نفی جو ہے اس کے بعد آ رہا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ نَفِ وہ ایسی صفت ہے جو واقع ہو حرف نفی کے بعد اَوْ بَعْدَ حَرْفِ الْاستِفْحَامِ یا کس کے بعد ہو حرف استفحام یعنی سوال کے لئے جو حروف استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد آئے نحو مثال کے طور پر اَقَائِمٌ زَيْدٌ تو دیکھئے قَائِمٌ یہ ہے مُبْتَدَا بھئی قَائِمٌ اور یہ صفت کا سیغہ ہے اور کس کے بعد واقع ہو رہا ہے حرف استفحام یہ جو حمزہ ہے شروع میں یہ استفحام کے لئے ہے سوال کے لئے ہے تو اَقَائِمٌ زَيْدٌ کیا زید کھڑا ہے تو کہتے ہیں وہ ایک ایسی صفت ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہو یا حرف استفحام کے بعد واقع ہو بِشَرْتِ اَن تَرْفَعَ تِلْكَ صِفَتُ اسمًا ظَاہِرًا اس شرط کے ساتھ کہ رفع دے وہ صفت اسمًا ظاہِرًا کس کو؟ اسمِ ظاہر کو اسمِ ظاہر کو گویا گویا تین شرطیں ہو گئیں اس مُبْتَدَا کے لئے پہلی شرط یہ کہ وہ صیغہ صفت کا ہونا چاہیے کونسو صیغہ ہو؟ صفت دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حرف نفی یا حرف استفحام کے بعد آئے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ کسی اسمِ ظاہر کو رفع دے کسی اسمِ ظاہر کو؟ رفع دے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ صفت کے صیغے بھی فیل کی طرح عمل کرتے ہیں جیسے فیل کے لئے فاعل یا نائف فاعل کا ہونا ضروری جس کو وہ رفع دے اسی طرح صفت کے صیغے کے لئے بھی فاعل یا نائف فاعل کا ہونا ضروری ہے جس کو وہ رفع دے اور آپ فیل کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل ضمیر کو بھی رفع دے سکتا ہے اور اسمِ ظاہر کو بھی اور اسمِ ظاہر کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا اسمِ ظاہر وہ اسم ہے جو کس کے مقابلے میں ہو؟ زمیر وہ اسم اور زمیر نہ ہو تو پھر وہ اس میں ظاہر ہے جیسے زید یہ زمیر نہیں اسم ہے جب زمیر نہیں ہے تو پھر اس میں ظاہر کتاب اسم ہے اور زمیر نہیں ہے جب زمیر نہیں ہے تو پھر کونسا اسم ہے اس میں ظاہر قلم جدار جو بھی مثال آپ دیکھ لیں وہ اسم اور زمیر نہ ہو تو پھر وہ اس میں ظاہر ہے تو وہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے رہی ہو میں نے آپ کو بتایا تھا فیل جو ہے ضمیر کو بھی رفع دے سکتا ہے اور اس میں ظاہر کو بھی زارابہ آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں اور فائل تو ضرور چاہیے تو اسی کے اندر کیا نکالتے ہیں ہوا ضمیر لیکن اگر اس میں ظاہر آگیا ہے زارابہ زیدن اب یہ زیدن کو کون رفع دے رہا ہے زارابہ یہ زارابہ کے لئے کیا بن رہا ہے فائل تو اب زارابہ کے اندر زمیر نہیں کیونکہ فائل ایک ہی ہوتا ہے جب اس میں ظاہر کو رفع دے تو زمیر کو رفع نہیں دے گا اور جب زمیر کو رفع دے تو اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے گا نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں ظاہر جو ہے وہ فائل بن سکتا ہے صرف دو فیل ہیں دو سیغیں ہیں ان کے لئے فائل بن سکتا ہے اور وہ کون کون سے سیغیں ہیں پہلا اور چوتھا یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب یہ دو سیغیں ہیں ان کے لئے فائل زمیر بھی ہو سکتی ہے انہی کے اندر اور آگے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے باقی جو بارہ سیغیں ہیں فیل کے ان میں فائل ہمیشہ زمیر ہوتی ہے وہ کبھی اسی فیل کے اندر چھپی ہوئی ہوگی اور کبھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوگی کبھی جیسے تزریبو تزریبو اس کے اندر انتہ زمیر چھپی ہوئی ہے اور کبھی ساتھ جڑی ہوئی ہوگی زارہ بتا دیکھو یہ تازمیر کیا ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو بارحل ہوگی اسی فیل کے ساتھ ہی زمیر ہوگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی بارد ہوگی یا اسی کے اندر مستطر ہوگی چھپی ہوئی ہوگی یہاں تک بات سمجھ میں آگا اس سے ایک اور بات کبھی آپ کو پتا چل گیا کہ فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں کیونکہ اس میں ظاہر کتنے سیغوں کے لئے فاعل بن سکتا ہے دو پہلا اور چوتھا اور دونوں مفرد کے سیغیں ہیں پہلا بھی مفرد کا سیغہ اور چوتھا بھی مفرد کا معلوم ہوئی اس میں ظاہر جب بھی فاعل بنے گا فیل ہمیشہ کیا ہوگا مفرد ہوگا مفرد چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو تصمیہ ہو جمع ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہماری ہے تو اس میں ظاہر لہٰذا ضربہ زیدن ضربہ از زیدانی ضربہ از زیدون تو دیکھو از زیدن یا از زیدانی یا از زیدون چاہے مفرد ہو تصمیہ ہو جمع ہو ہے تو اس میں ظاہر جب اس میں ظاہر ہے فیل کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے مفرد رکھنا ہے بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح صفت کے سیغوں میں بھی ہے صفت کے سیغے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل کو چاہیں گے اور اس کو رفع دیں گے اور وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے آگے اگر اس میں ظاہر آ رہا ہے جس کو اس صفت کا سیغہ رفع دے رہا ہو تو پھر اس صفت کے سیغے میں ضمیر نہیں اور اگر آگے اس میں ظاہر نہیں ہے تو فائل یا نائی فائل تو ضرور چاہیے تو پھر اسی کے اندر کیا نکال لیں گے ضمیر نکال لیں گے صورت سمجھ میں آ رہی ہے ساری اور نیز جیسے جب اس میں ظاہر فائل ہوتا ہے فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں اسی طرح جب فائل اس میں ظاہر ہو تو صفت کو بھی ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں فائل جب کیا ہو اس میں ظاہر ہو چاہے وہ مفرد تصمیہ جمع جو بھی ہو ہے تو اس میں ظاہر تو صفت کا سیغہ ہمیشہ کیا ہوگا مفرد اگر صفت کا سیغہ تصمیہ یا جمع کا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ضمیر کو رفع دے رہا ہے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے انہوں نے کیا کہا کہ مبتدہ کی ایک اور قسم ہے جو مصن دلے نہیں ہے بلکہ کیا ہے مصند بھی ہی ہے اور وہ کیا ایک ایسی صفت جو کس کے بعد آئے حرف نفی یا حرف استفام کے بعد اور شرط کیا ہے وہ کسی اس میں ظاہر کو رفع اور اس میں ظاہر کو معلوم ہو وہ تب ہی رفع دے گیا جب صفت کا سیغہ مفرد کا ہوگا تصمیہ یا جمع کا ہو تو پھر وہ رفع نہیں دے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دیکھئے ہم ترکیب کرتے ہیں مثلا یاد رکھیں نحوی دراصل مجبور ہو گئے مبتدہ تو ہمیشہ مصند علیہ ہوتا ہے مبتدہ ہمیشہ لیکن کچھ مثالیں ان کو ایسی ملیں کلام عرب کے اندر جہاں وہ مصند علیہ کو مبتدہ بنانا چاہتے ہیں لیکن بات بنتی نہیں مجبور ہو کر انہوں نے مصند بیہی کو ہی کیا قرار دے دیا مبتدہ قرار دے دیا دیکھئے مثالوں سے وضاحت ہوگی ما قائمونی زیدانی ما حرف نفی اب ہم پہلے وہ ترکیب کرتے ہیں میں نے آپ کو ذابطہ بتایا تھا جب آپ کے پاس دو عسم ہوں ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو اور ان سے مل کر بات پوری ہو رہی ہو جملہ پورا ہو تو معرفہ کو کیا بناو مبتدہ اور نکرہ کو کیا بناو خبر اب دیکھئے نحوی مجبور کیوں ہوئے انہوں نے دیکھئے ترکیب سنیے بھئی ما حرف نفی قائمون کو ہم کوشش کرتے ہیں خبر مقدم بنا لیتے ہیں کیونکہ نکرہ ہے اور الزیدانی کو کیا بناتے ہیں مبتدہ یہ مبتدہ کی قسم ثانی نہیں وہی پہلے طریقے سے ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قائمون کو کیا بناتے ہیں کیونکہ نکرہ ہے خبر مقدم اور الزیدانی کو کیا بنا لیتے ہیں مبتدہ مؤخر دیکھو ما حرف نفی قائمون مرفو لفظاً سیغیس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور وہ ہوا ضمیر اس نے تو بننا ہے خبر تو ہوا ضمیر کس کو لٹے گی خبر میں الزیدانی کو لیکن یہاں ضمیر نہیں لوٹ سکتی کیونکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے ضمیر کون سی ہے ہوا مفرد مذکر اور الزیدانی کیا ہے تثنیہ بات سمجھ میں آیا گئی تو مجبو تو لہذا یہ خبر مقدم یہ قائمانی ہوتا پھر تو بات بن جاتی یہ تو کیا ہے قائمون تو الزیدانی کو اگر بناتے ہیں مبتدہ مؤخر تو قائمون میں ایک ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے مبتدہ مؤخر کو اور کوئی ضمیر ہے نہیں ہما ولی ضمیر ہمیں تثنیہ کی ضمیر چاہیے کوئی ضمیر نہیں لہذا مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ قائمون ہی مبتدہ ہے وجہ سمجھ میں آگئی اب ترکیب دوسری جو اس کو انہوں نے مبتدہ ثانی بنایا یہ قائمون کو اب مبتدہ بناتے ہیں کس طرح ما حرف نفی قائمون مرفو لفظان سیغہ اسم فائل مرفو کیوں مبتدہ ہے کیا ہے مبتدہ ہے لفظان کیوں جس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور اس کے لئے فائل چاہیے الزیدانی مرفو لفظان اس کے لئے فائل مرفو لفظان اس کے لئے فائل اسم فائل اپنے فائل سے مل کر یہ ایسا مبتدہ ہوا جس کی کوئی خبر نہیں ترکیب سمجھ میں آئی بھئی یہ مبتدہ کی وہ قسم ہے جس کی کوئی خبر نہیں ہوتی بھئی ہاں یہ جو الزیدانی ہے یہ کیا ہے یہ خبر ہے یا یہ فائل ہے اس کے لئے ابھی میں نے ترکیب کی یہ تو اس کے لئے فائل ہے ہاں یہ قائم مقام خبر کے ہے نحبی پھر حضرات پھر کیا کہتے ہیں خبر کے درجے میں ہے خبر نہیں ہے کیونکہ ابھی تو ہم نے ترکیب کی قائم مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اور الزیدانی مرفو لفظان اس کے لئے فائل الزیدانی کیوں مرفو ہے خبر ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ کس بنا پر فائل ہوں تو یہ تو فائل ہے لیکن قائم مقام کس کے ہے خبر خبر کے قائم مقام ہے حقیقت میں یہ خبر نہیں تو گویا قائم یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں بھئی ہاں قائم مقام میں خبر ہے خود خبر نہیں ہے بھئی ترکیب سمجھ میں آئی بھئی اور دیکھئے اس میں وہ ساری شرطیں پوری ہیں انہوں نے کہا تھا سیغہ صفت کا ہونا چاہیے قائم بھی کیا ہے سیغہ صفت کا ہے اس میں فائل ہے اور حرف نفی یہ حرف استفہام کے بعد ہونا چاہیے یہ قائم بھی کس کے بعد ہے ما جو حرف نفی ہے اس کے بعد ہے اور نیز شرط یہ تھی کہ اس میں ظاہر کو رفع دے اور یہ بھی از زیدانی جو اس میں ظاہر ہے اس کو رفع دے رہا ہے اور نیز از زیدانی اگرچہ تصنیہ ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر اور جب اس میں ظاہر فائل ہو تو صفت کو کیا رکھتے ہیں ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں اسی لئے قائم بھی کیا ہے مفرد ہے تو لہذا قائم کو خبر مقدم ہم نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں ہمیں کیا چاہیے تصنیہ کی ضمیر چاہیے کیونکہ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے الزیدانی کو آپ مبتدہ مؤخر بنانا چاہتے ہیں تو نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ قائم میں ہمیں تصنیہ کی ضمیر نہیں مل رہی کہ اس کو خبر مقدم قرار دے دیں اور الزیدانی کو مبتدائے موفر تو مجبور ہو کر نحویہ نے کیا کہا یہ قائم خود ہی مبتدائے اور الزیدانی کو یہ کیا کر رہا ہے رفع دے رہا ہے اور یہ اس کے قائم مقام خبر کے ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی اچھا دوبارہ ترکیز سنیے بھئی ما حرف نفی قائم مرفو لفظاً سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں مبتدائے لفظاً کیوں 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 کہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں الزیدانی مرفو لفظاً اس کے لئے فائل مرفو کیوں کیوں کہ فائل ہے لفظاً کیوں کیوں کہ اس کے رفع جو علف ہے اس پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور یہ فائل ہوا قائم ان کے لئے اور قائم مقام خبر کے اس میں فائل اپنے فائل اور قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترکیف سمجھ میں آگئی وَأَقَائِمُنِ الزیدانی اس میں بھی وہی ترکیب حمزہ استفہام کے لئے قائم ان مرفو لفظاً سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیوں کہ مبتدہ ہے الزیدانی مرفو لفظاً فائل کس کے لئے قائم ان کے لئے اور قائم مقام خبر کے اس میں فائل اپنے فائل اور قائم مقام خبر سے مل کر جملہ جملہ اسمیاں انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے جملہ انشائیہ بات سمجھ میں آگئی بھئی بخلاف ما قائمان الزیدانی بخلاف کس کے ما قائمان الزیدان کی یہ وہ نہیں ہے یعنی اس میں ایسا نہیں ہے یعنی اس میں قائمانی دیکھئے اس میں شرطیں پوری ہیں یا نہیں قائمانی صیغہ کونسا ہے صفت کا ہے اور کس کے بعد ہے حرف نفی کے بعد دوسری شرط بھی پوری تیسری شرط تھی کہ اس میں ظاہر کو رفع دے لیکن یہ قائمانی الزیدان کو رفع نہیں دے رہا کیوں نہیں دے رہا رفع اس کا فائل زمیر ہے ہاں زمیر ہے اس میں ظاہر کو کیوں نہیں رفع دے رہا آپ سے کوئی پوچھ لے یہ اس میں ظاہر کو رفع کیوں نہیں دے رہا اس کے لئے فائل کیوں نہیں بنا سکتے آپ کیا جواب دیں گے ابھی تو میں نے بتلایا کئی دفعہ بھئی یہ مفرد کی ہاں کیونکہ اس میں ظاہر جب فائل ہو تو صفت کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں اور یہ تو قائمانی تصنیہ ہے بھئی تو لہذا یہ تیسری شرط نہیں پوری کہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا اور اس مبتدہ کی قسم ثانی میں تو شرط تھی کہ یہ کیا کرے اس میں ظاہر کو رفع دے تو یہاں کیا کریں گے پھر یہاں اسی طرح قائمانی کو خبر مقدم بنانایں گے اور الزیدان کو مبتدہ مؤخر دیکھئے ترکیب اس طرح ہوگی ماحرف نفی قائمانی مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں خبر مقدم ہے کیونکہ خبر مقدم ہے لفظن کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں جو علف ہے اور اس کے لئے فائل چاہیے فائل کیا ہے جی میں نے بتایا تھا فیل کے اندر جو علف آئے وہ فائل ہوتا ہے صفت کے سیغوں میں جو علف اور واؤ آئے ہیں وہ فائل نہیں وہ صرف تصمیہ اور جمع کی علامت ہوتے ہیں کیونکہ یہ اگر ضمیر ہوتی تو یہ حالت نصبی میں قائمہ ہی نہیں وہ علف کس سے بدل گیا یا سے حالانکہ ضمیر تو مبنی ہوتی ہے اس میں تو کوئی تبدیل ہی نہیں آتی معلوم ہوا یہ علف ضمیر نہیں ہے یہ صرف تصمیہ کی علامت ہے تو قائمانی مرفوع لفظن سیغہ اس میں فائل جس کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے از زیدانی کو اب دیکھو زمیر اور مرجمہ مطابقت ہے تو قائمانی سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مقدم اور ہم نے عائد بھی بتلا دیا ہما ضمیر جو لوٹری زیدان اور از زیدانی مرفوع لفظن مبتدہ مؤخر پچھلی مثالوں میں از زیدانی مرفوع تھا فائل ہونے کی بنا پر اور یہاں مرفوع ہے مبتدہ مؤخر مبتدہ مؤخر ہونے کی بنا پر تو یہ مبتدہ مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی اور اگر اگر اس میں ظاہر بھی مفرد ہو کیا ہو انہوں نے تو مثالیں بنائی نا از زیدانی اور از زیدانی تصنیح آ رہا ہے چاہے جمع ہو پھر بھی یہی صورت بنے گی مثلا ما قائمونی الزیدانی تھا اسی میں ہو جائے گا ما قائمونی الزیدون اقائمونی الزیدانی اس میں کیا ہو جائے گا اقائمونی الزیدون بلکل وہی ترکیب جو میں نے ذکر کر دی اور ما قائمانی الزیدانی اس میں اگر الزیدون ہوتا تو کیا ہوتا ما قائمون الزیدون کیونکہ قائمون کے اندر وہی جمع کی ضمیر ہم نے لانی ہوگی تو وہ بھی بدل لے گا ما قائمون الزیدون اور اگر فاعل جو اس میں ظاہر ہے وہ مفرد ہو جیسے پہلی مثال میں آیا تھا ما قائمون زیدون یا اقائمون زیدون اس میں دونوں ترکیبیں جائز ہیں آپ چاہیں مبتدہ کی قسم اول بنا لیں اس کو اور چاہیں تو اس کو مبتدہ کی قسم ثانی پہلے ہم مبتدہ کی قسم اول بنا لیتے ہیں کس طرح ما قائمون زیدون قائمون کو بناتے ہیں خبر مقدم اور زیدون کو بناتے ہیں مبتدہ مؤخر ما حرف نفی قائمون مرفوع لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل وہ ہوا کس کو لوٹ رہی ہے زید کو ضمیر مرجع میں مطابقت ہے جی مطابقت ہے زہادہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر مقدم اور زیدون مرفوع لفظن یہ ہے مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ما قائمون زیدون زید کھڑا نہیں ہے اب اسی میں ہم دوسری ترکیب کر لیتے ہیں بھئی کہ مبتدہ کی قسمیں ثانی بھی اس کو بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے دیکھو اس شرطیں ساری پوری ہیں سیغہ کونسا ہے صفت کا قائمون اور کس کے بعد ہے حرف نفی کے بعد ما کے بعد ہے اور تیسری شرط کیا اس میں ظاہر کو یہ رفع بھی دے اور قائمون یہ زیدون کو رفع دے سکتا ہے یا نہیں فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو صفت کا سیغہ کیا ہوگا مفرد تو قائمون بھی مفرد ہے یہ زیدون کو رفع دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا دے سکتا ہے قائمون زیدون کو بھی رفع دے سکتا ہے الزیدانی کو بھی رفع دے سکتا ہے الزیدونہ کو بھی لیکن اگر یہی قائمانی یا قائمونہ ہوتا پھر یہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں تو یہ اس میں ظاہر کو بھی رفع دے سکتا ہے ترقیب اب ہم کرتے ہیں ما حرف نفیق قائم مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ یہ مبتدہ ہے کس میں ثانی اور زید مرفو لفظن اس کے لئے فائل قائم مقام خبر کے اس میں فائل اپنے فائل اور قائم مقام اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ کیا ہوا مبتدہ مبتدہ کی قسم ثانی اور زیدن وہ کیا ہے اس کے لئے قائم مقام خبر کے تو مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترقیب سمجھ میں آگئی تو لہٰذا جب صفت کا سیغہ مفرد ہو اور اس میں ظاہر تصنیہ یا جمع ہو صفت کا سیغہ مفرد ہو اور اس میں ظاہر تصنیہ یا جمع ہو اور پھر تو وہ مبتدہ کی قسم ثانی ہی بنے گی کیونکہ خبر مقدم ہم بنا نہیں سکتے اور اگر اس میں صفت کا سیغہ بھی مفرد ہو اور اس میں ظاہر بھی کیا ہو مفرد ہو اس میں دونوں ترقیبیں جائز قائم ان کو خبر مقدم بھی بنا سکتے ہو اور مبتدہ کی قسم ثانی بھی بنا سکتے ہیں اور اگر دونوں صفت کا سیغہ اور اس میں ظاہر دونوں تصنیہ یا جمع ہو جیسے ما قائمان الزیدانی یا ما قائمون الزیدون تو پھر وہ مبتدہ کی قسم اول ہی وہاں بنے گی یعنی وہاں اس صفت کا سیغہ خبر مقدم ہی بنے گا وہاں پھر وہ یہ مبتدہ کی قسم ثانی نہیں بنے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی بات اچھی طرح ساری سمجھ میں آگئی بھئی اب دوبارہ ذرابہ صرف ترجمہ دیکھ لیں اور پھر خلاصہ کلام بھی سمجھ لیں بھئی وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَئِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ جان لے تو کے نحویوں کے نزدیک مبتدہ کی ایک اور قسم بھی ہے لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ کہ وہ مُسْنَدِ لَيْهِ نہیں ہے یعنی مُسْنَد بھی ہی ہے وَهُوَ صِفَتٌ وَقَعَدْ بَعْدَ حَرْفِ النَّفِي نَحْوَ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ اور وہ ایسی صفت ہے جو واقع ہو حرف نفی کے بعد جیسے مَا قَائِمٌ زَيْدٌ یَعَوْ بَعْدَ حَرْفِ الْاستِفْحَامِ یا حرف استفحام کے بعد واقع ہو نَحْوَ اَقَائِمٌ زَيْدٌ بِشَرْتِ انْتَرْفَعَ تِلْكَ صِفَتُ اسمًا زَاہِرًا بَعْدِ شَرْتِ کے رَفَع دے وہ صفت ایک اسمِ ظاہر کو نَحْو مَا قَائِمٌ زَيْدَانِ وَا قَائِمٌ زَيْدَانِ بِخِلَافِ مَا قَائِمَانِ زَيْدَانِ بَخِلَافِ مَا قَائِمَانِ زَيْدَانِ کہ اسمِ صفت کا سیغہ اسمِ ظاہر کو رفع نہیں لے رہا تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد صفت کا سیغہ ہو اور آگے اسمِ ظاہر مفرد ہو صفت کا سیغہ بھی مفرد اور اسمِ ظاہر بھی مفرد تو اسمِ دونوں ترقیبیں جائز قائم ان کو وغیرہ کو جو صفت کا سیغہ اس کو خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدہ کی قسمیں ثانی بھی بنا سکتے ہیں اور اگر حرف نفی کے بعد جو صفت کا سیغہ وہ مفرد ہے اور آگے اسمِ ظاہر جو ہے وہ تسنیہ یا جمع ہے تو پھر یہ مبتدہ کی قسمیں ثانی ہی بنے گی یہ صفت کا سیغہ کیا بنے گا مبتدہ کی قسمیں ثانی اور آگے اسمِ ظاہر اس کے لیے فاعل بنے گا اور اگر صفت کا سیغہ بھی تسنیہ ہو اور آگے اسمِ ظاہر بھی تسنیہ یا صفت کا سیغہ بھی جمع ہو اور اسمِ ظاہر بھی جمع تو پھر اسمِ وہی ترقیب ہوگی پہلے جو آپ کرتے تھے کہ صفت کے سیغے کو خبر مقدم بنائیں گے اور اس میں وہ جو اس میں ظاہر مؤخر ہے وہ مبتدائی مؤخر بنے گا بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام